اسلام علیکم ناظرین آپ سے بھی دوستو کم کائی ٹی وی پر خوش آمدید کہتے ہیں ڈراما سیریز دیلے گمشدہ کے نیکس اپیسوڈ میں آپ سے بھی دو دیکھیں گے کہ جب علیزے کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ زارہ ایم اے کرنا چاہتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ کیونکہ اگر زارہ نے ایم اے کر لیا تو سب کی نظروں میں اس کی عزت بھڑ جائے گی جبکہ علیزے پہلے فیل ہو چکی ہے اس کی رسپیکٹ اور بھی زیادہ کم ہو جائے گی اس لئے آپ سب دو دیکھیں گے کہ علیزے بہت زیادہ پریشانی میں اپنے والدہ سے کہتی ہے کہ اب زارہ ایم اے کر کے ایک اور سوچے چھوڑے گی تاکہ کل کو میری ساس مجھے تانہ دے کے واہ زارہ تو بہت انٹیلیجنٹ ہے اس نے تو ایم اے بھی کر لیا ہے یہ بات سن کر علیزے کی والدہ اس کی ہاں میں ہاں عاملاتے ہوئے کہتی ہیں یہ بات تو میں نے کبھی سوچی نہیں جس پر علیزے اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ آپ سوچیں نہ اس سے جان شڑوائیں اس سے کچھ کریں ورنہ یہ ایم اے کرنے کے بعد پی ایش ڈی بھی کر لے گی لیکن دوستو یہاں پر آپ سب دو دیکھیں گے کہ علیزے اپنے والدہ سے کہتی ہے کہ زارہ سے سوانچ اڑانے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ اس کی جل سے جل شادی کروا دی جائے جس پر علیزہ کے والدہ کہتی ہیں کہ ہاں میں جلدی سے اس کی شادی کر ہی دیتی ہوں اور اس کے بارے میں میں زارہ سے بھی بات کروں گی جبکہ دوسری طرح آپ سب دو دیکھیں گے کہ ندیم کی حالت دیکھنے کے بعد اس کی بہنیں اور اس کی والدہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ روتے ہوئے بوا سے کہتی ہیں کہ جس کا بقت نے میرے بھائی کا یہ حال کیا ہے نا اگر مجھے اس کا پتہ چل جائے تو میں اس کا حشہ نشر کر دوں گے پاس کریں ندیم کی والدہ پریشانی سے کہتی ہیں کہ میرا بچے الگ زکمی کھڑا ہے اور اوپر سے اس کی نوکری بھی چلے گئی ہے کہاں سے ڈوڑے گا آج کی دور میں وہ نوکری اور برے دن ان کے شروع ہو گئے ہیں اور ان کی یہ سب بریشانیت سن کر بہت بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں گھر آ کر وزارہ سے کہتی ہیں کہ تم وزارہ سے بات کرو کہ ندیم کی کہیں نہ کہیں نوکری لگوا دے بیچاری کی بیوہ ماں اور وہ بیچارہ ایک ہی کمانے والا ہے اپنے گھر میں اس کے بعد آپ سب دو دیکھیں گے کہ زارہ ندیم کی نوکری کی بات کرے گی جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ علیزہ کے والدہ زارہ سے کہتی ہیں کہ میں نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ میں جل سے جل تمہاری شادی کر دوں گی ان کے موں سے اچانک شادی کی بات سن کر زارہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور حیرانگی سے کہتی ہے کہ شادی لیکن کیوں جس پر وہ جواب میں زارہ سے کہتی ہیں کہ کیونکہ تم میری ذیمہ داریاں اور یہ اہم کام میں جل سے جل کرنا جاتی ہوں یہاں پر آپ سب دو دیکھیں گے کہ زارہ اتنی جلدی تو شادی کے لیے نہیں مانیں گی پہلے پہل وہ بہت زیادہ مضاحمت کرتی ہے لیکن آخر کار آپ سب دو دیکھیں گے کہ علیزہ کی والدہ زارہ کو شادی کے لیے بہت زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں جس پر آخر کار زارہ شادی کے لیے آخر کار مان ہی جاتی ہے اور آنی والے اپیسوڈ میں آپ سب دو دیکھیں گے کہ زارہ اور ندیم کی منگنی بھی ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ سب دو دیکھیں گے کہ جب دانیال اور اس کے والدین علیزہ کے گھر آتے ہیں تو اس کے پڑھائی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو علیزہ جواب میں انہیں کہتی ہے کہ مجھے فردہ سٹیڈی میں کوئی بھی انٹریسٹ نہیں ہے خاص طور پر ایکنومکس اس لیے مجھے فردہ نہیں پڑھنا ہے علیزہ کی یہ بے وکوف باتیں سن کر علیزہ کی والدہ اسے کور کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نہیں نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے ویسے بھی یہاں پر پڑھنے کا کیا فائدہ شادی کے بعد یہ امریکہ شیفٹ ہو جائے گے وہاں پر یہ سٹیڈی کانٹینیو کر لے گی وہاں کسی آئی بی بی کالوج میں کار ہی لے گی یہ اور اس کا زیادہ انٹریسٹ پر ایکٹیکل پر ہوگا جس پر دانیل کی والدہ انہیں کہتی ہیں کہ یہ تمہیں کس نے کہہ دیا ہے کہ دانیل شادی کے بعد امریکہ جا رہا ہے دانیل تو یہی پر رہے گا وہ امریکہ نہیں جا رہا ہے جس پر ان کی یہ بات سن کر علیزہ کی والدہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے تو سوچا ہوا تھا کہ اگر شادی کے بعد دانیل علیزہ کو لے کر باہر چلے جائے گا تو وہ باہر جا کر ایش کرے گی اپنی مرضی کی زندگی گزارے گی اور رجیشی کرے گی لیکن جب دانیل کی والدہ یہ کہتی ہیں کہ دانیل شادی کے بعد باہر نہیں جائے گا وہ یہ دونوں بات سن کر بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہیں آنے والے اپیسوڈ میں آپ سب دو دیکھیں گے کہ دانیل اور علیزہ کی منگلی ہوگی جس کے بعد علیزہ اور دانیل کی شادی بھی ہو جائے گی لیکن جب علیزہ کی حقیقت دانیل کے سامنے آتی ہے تو دانیل کو علیزہ سے شدین نفرت ہو جاتی ہے لیکن دوستو آپ سبھی دوستو کو کیا لگتا ہے کہ کیا دانیل علیزہ کو چھوڑ دے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہ گا نیچے کمیونس سیکشن میں ضرور اظہار کے جائے گا اپنے کو لائک کے جائے گا اور مارے وڈیو آپ سبھی ہمیں سبھی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں چینل برگنے چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹن زودہ بھئیے گا اس کا فیدہ یوں تا فیچر میں ہم کوئی بریو ڈالیں وہ آپ تک جلد پہنچ جائے گی اپنا خیال دیکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ اللہ نیگے بان